مطاہدہ عرب امارات کے کئی شہروں میں گزشتہ روز موسلا دھار بارشوں نے تباہی مچا دی چھے گھنٹوں سے زائد بارشوں کے دوران انٹرنیشنل ائرپورٹ سمیت سڑکیں مالز دیگر پبلک مقامات برساتی پانی سے متاثر ہوئے تاہم اب غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مطاہدہ عرب امارات میں ہونے والی بارش مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کا نتیجہ تھی مطاہدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے بارشوں کے حوالے سے سائنس کا استعمال کیا گیا ہے اس مصنوعی بارش کے پروجیکٹ کے حوالے سے مطاہدہ عرب امارات محکمہ موسمیات کے ادارے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی جانب سے ناسا اور نیشنل سینٹر آف ایٹموسفیرز ریسرچ کے مطاون سے اس پروجیکٹ پر کام کیا گیا ہے اس حوالے سے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے ماہرین کی جانب سے عرب میڈیا سے باتچیت میں کہنا تھا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کلاوڈ سیڈنگ آپریشن کا استعمال کیا گیا ہے ماہرین نے بتایا کہ جب بھی آسمان پر بادل ہوتے ہیں ہم یہ کلاوڈ سیڈنگ کا آپریشن انجام دیتے ہیں گزشتہ دو دن ہم نے اس حوالے سے چھے ٹرپس مکمل کیے ہیں دوسری جانب نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل محمد اليزیدی نے زیر گردش قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دبائی میں بارشوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کلاوڈ سیڈنگ نہیں کی گئی جبکہ ماہرین کی جانب سے کلاوڈ سیڈنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کے درجہ حرارت میں کمی کا بھی بغور جازہ لیا گیا جس کے مطابق آپریشن کے بعد دس ڈگری تک درجہ حرارت گر گیا گزشتہ کئی سال سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے خوشک ماحول سے لڑنے کے لیے زراعت کو بڑھانے کے لیے اور پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کلاوڈ سیڈنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس آپریشن میں ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں میں نمک کے فلیرز اور دیگر ضروری مادے چھوڑے جاتے ہیں تاہم اس سب میں اہم بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں کامیاب ہونے کے لیے آسمان میں بارش والے بادل کا ہونا ضروری ہے جس کے تحت نمک کے فلیرز اپنا کام کر پاتے ہیں ذرائعے کے مطابق سائنسدانوں کی جانب سے پاکستان کی طرف متوجہ ہونے والے سالٹ فلیرز کو سالٹ کے نینو پارٹیکلز کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے جس کے بعد بادلوں میں بارش کی مقدار میں اضافہ ممکن ہو جاتا ہے ذرائعے نے مزید بتایا کہ کلاوڈ سیڈنگ سے رین فال ریٹ کا سلانہ دس سے تیس فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے دوسری جانب برطانوی یونیورسٹی کے میٹرولوجسٹ ایڈورڈ گرہم کا کہنا ہے کہ کلاوڈ سیڈنگ میں استعمال ہونے والا نمک محول کو نقصان نہیں پہنچاتا جبکہ متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب ایران نے بھی اس منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ پروگرام نوے کی دہائی میں شروع کیا گیا تھا جب اس حوالے سے ناسا اور نیشنل سینٹر آف ایٹموسفیرک ریسرچ کی خدمات حاصل کی گئی دوسری جانب وزیر کلائمک چیلنج برائے محولیات کے بارشوں کے حوالے سے یہ ایک اہم قدم ہے جس سے فوڈ اور پانی کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی متحدہ عرب امارات نے کچھ ماہ قبل پاکستان کو بھی مسنوعی بارش برسانے میں مدد دی تھی